اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ ایم ناصر جوید ملک فرام لیجنڈ انسٹوٹ آف منیجمنٹ سائنسز آور کورس آف دسکشن آور کورس آف دسکشن آئیم ٹی آور سیکنڈ لیکچر پائزنز آنڈ لیپلوس ایکویشنز پائزنز آنڈ لیپلوس ایکویشنز ہم نے ڈیریویشن کرنا ہے ہمارے پاس پائزنز آنڈ لیپلوس ایکویشنز ہوتی کیا ہیں if at any point in electric field magic field میں کوئی بھی point ہوتا ہے ہمارے پاس جہاں پہ electric intensity ہمارے پاس ہی ہوتی ہے اور electric potential ہمارے پاس ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو density ہے ρو ہے وہ ہمارے پاس رو ہے اس سمبر سے آپ کو یہاں پہ ایر bilang کی گئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ کہ ہمارے پاس دیفرینشل فارم آف گازلا جو ہوتی ہے دائیورجنس آف الیکٹرک فیلڈ یہاں پہ ہمارے پاس دائیورجنس آف الیکٹرک فیلڈ جو ہے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس میں دائیورجنس آف الیکٹرک فیلڈ اس ایکولڈ ہمارے پاس رو اور اپسلین نار کہ یہ جو ہے نا دیفرینشل فارم ہے گازلا کی اور یہاں سے ہم نے آگے لیپلاس ایکویشن کی ڈیریگیشن کرنی ہے اور لیپلاس ایکویشن کو ڈرائیو کرنا ہے دائیورجنس آف الیکٹرک فیلڈ اس ایکولڈ ٹو ڈیل ویکٹر ڈاٹ ای ویکٹر اس کو ہم ایسے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ڈیل ڈاٹ ای اس ایکولڈ ٹو ہمارے پاس ہے رو اور اپسلین نار یہاں پہ ای ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ ہے الیکٹرک فیلڈ آپ کو پتہ ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے چارج کی وجہ سے ہوتی ہے الیکٹرک فیلڈ کی جو ڈیریکشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پازٹیو چارج سے نیگٹیو چارج کی وجہ سے ہوتی ہے نیگٹیو چارج کی طرف ہوتی ہے تو یہاں سے اگر آپ الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایف ایس ایکول ٹو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے f is equal to q e f is equal to آپ کے پاس q e ہوتا ہے یہاں سے e آپ کے پاس کیا ہے الیکٹرک فیلڈ ہے اور اس کا یونٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کا یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹیوٹن پر کولم اور اگر ہم اسی کے اندر گریڈینٹ پوٹینشل گریڈینٹ لے لیں تو ہمارے پاس پوٹینشل گریڈینٹ کے لیے کیا ایکویشن ہوتی ہے کہ اس میں ریلیشن ہوتا ہے بٹوین الیکٹرک فیلڈ e جو کہ ایک ویکٹر کونٹی ہے اور پوٹینشل v جو کہ ایک سکیلر کونٹی ہے اس کے درمیان ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایک ایکویشن ہے e الیکٹرک فیلڈ منس گریڈینٹ آف v یا گریڈینٹ کو ہم ڈیل سے بھی ریپرزنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں آپ کو جو ہے نا گریڈینٹ ڈیل ویکٹر سے ریپرزنٹ کیا گیا ہے اور v پوٹینشل ہے اس کے اندر جی یہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ e ویکٹر is equal to منس گریڈینٹ آف v گریڈینٹ کو ہم نے یہاں سے ڈیل جو ہے نا ویکٹر سے ڈیل کس کچھ کرتا ہے چین کو شو کرتا ہے اور نیگٹیو انڈیکیشن یہ ہے کہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے یہاں پہ آپ کو جو نیگٹیو سیمبل یہ نظر آ رہا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ ڈیکریز ان پوٹینشل کی فارم میں ہے کہ مطلب جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ ڈیکریزنگ اگر پوٹینشل آپ کے پاس انکریز ہو رہا ہے تو الیکٹرک فیلڈ کی جو ڈریکشن ہے وہ ڈیکریز ان پوٹینشل ہوگی یہ نیگٹیو سائن انڈیکیٹ کرتا ہے اب یہ ہمارے پاس put e کی ویلیو اب ہم نے کیا کرنا ہے put value of e in equation 1 اب ہمارے پاس equation 1 جو ہے اس میں ہم نے e کی ویلیو put کرنا ہے e کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے کہ منس ڈیل وی یہ والی ایکویشن ہم نے دی ہے منس ڈیل وی ڈیل وی اور یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے اسی کے اندر کیا پوٹ کی ہے equation e کی ویلی ہم نے اس فرسٹ ایکویشن کے اندر پوٹ کی ہے تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بن گئی ہے منس ڈیل وی انٹو رو اور اپسیلن نار تو یہاں سے ہمارے پاس ڈیل ڈیل سے ملٹیپلائے کھائے گا تو ہمارے پاس ڈیل سکیئر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وی ہمارے پاس ہے ڈیل سکیئر وی ہو گیا اور نیگٹیو ہم نے اس سائیڈ پہ لے کے آئے ہیں تو ہمارے پاس ملٹیپلائے کر دیا ہے رو اور ہمسلن نار تو ڈیل سکیئر جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم ایسے رائٹ کر سکتے ہیں ڈیل ڈاٹ ڈیل اور ڈیل سکیئر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسی کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیل سکیئر ہے اسی کی جگہ پہ ہم نے پارشل اور پارشل ایکس آئی یونٹ ویکٹر یہاں پہ پارشل اور پارشل وائے جے یونٹ ویکٹر یہاں پہ پارشل اور پارشل وائے پارشل زی کے یونٹ ویکٹر اور یہاں پہ اگین جو ہے نا ہمارے پاس ڈیل کی ویلیو یہاں پہ پلیس کی گئی ہے جب ان دونوں کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے دل پارشل سکیئر اور دل آف ایک سکیئر پلس پارشل سکیئر اور دل آف وائی سکیئر پلس پارشل سکیئر اور پارشل زی سکیئر تو اسی کو ہم اپلائی کریں گے ایکویشن 2 کے اوپر جہاں پہ ہمارے پاس دل سکیئر وی تھا تو ہم نے پریویس ایکویشن یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا اس ایکویشن کے اندر دل سکیئر وی ایکویشن 2 is equal to minus rho epsilon تو یہاں پہ ہمارے پاس دل سکیئر اپلائی کریں گے تو ہم یہاں دل سکیئر اپلائی کیا ہم نے تو وی جو ہے ہمارے پاس function ہے جس کے اوپر پارشل سکیئر اور پارشل ایکس کے لیہاں سے derivative ہے پھر پارشل سکیئر اور پارشل وائی کے لیہاں سے derivative ہے پھر پارشل سکیئر اور پارشل زی کے لیہاں سے derivative ہے اور is equal to ہمارے پاس کیا تھا negative rho epsilon نوٹ تھا تو یہ ہمارے پاس ڈیوئیسٹس چٹی ہیں فیقی-کی-کیشنخت کا نام دیتے ہیں اورnicas ایکسٹ پہ جاتا ہے دلاغمین کہ ہم نے Prof? ڈیو پان شپی کرنے ہمیں فیقی کو ویانے قیم Frühjai đến v讓 v Road ڈیوjor ڈینسٹی ہے وہ ہمارے پاس اگر zero ہو then by equations ہمارے پاس equation two or three ہے اس میں ہمارے پاس اگر یہاں پہ یہ جو three equation ہے یہاں پہ اگر density کو ہم zero put کر دیتے ہیں تو سارا factor یہاں پہ zero ہو جائے گا جب سارا factor zero ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس del square v is equal to ہمارے پاس یہاں پہ zero آ جاتا ہے اور اسی کو ہم بولتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ second derivative of potential جو ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے اور اسی کو ہم کیا نام دیتے ہیں poison equations کا نام یہ lap loss equations کا نام دیتے ہیں اور اس کو ہم ایسے بھی write کر سکتے ہیں کہ partial square v over partial x square plus partial square v over partial y square plus partial square v over partial z square is equal to ہمارے پاس zero آ جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم potential calculate کرتے ہیں calculation کرتے ہیں potential کی field سے field field بھی آپ calculate کر سکتے ہیں potential اگر آپ کے پاس potential ہے تو ہم یہاں پہ terms define کرتے ہیں کہ equal potential surface کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے equal potential surface کو ہم define کرتے ہیں اس کی definition start میں ہے the plane surface which passes through the points which are equal distance کہ وہ plane surface جو پاس کرتی ہے ان points سے which are equal distance from the source charge کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے source charge ہے q positive اور یہ سارے آپ کے پاس planes ہیں اور یہ تمام planes ایک equal distance points میں سے یہ دیکھیں ہے اگر اس سرکل کے دیکھیں یہ والا point آپ کے پاس اور یہ والا point یہ والا point اور یہ والا point یہ تمام points جو ہیں نا یہ سارے آپ کے پاس یہ والے تمام points یہ ہیں سارے ایکوی ڈسٹنس اور ان ایکوی ڈسٹنس points میں سے کیا ہوتی ہے پاس ہوتی ہے اور یہ جو تمام points ہیں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ایرو ہیڈ بنا ہوا ہے یہ تمام points ایکوی potential رکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایکوی ڈسٹنس کا نام دیتے ہیں the plane surface which passes through the point which are equal distance from the source charge and having the same potential is called ایکوی پوٹنشل surface consider a series of ایکوی پوٹنشل surface ہم نے یہاں پہ series دیکھیں one لی ہوئی ہے two لی ہوئی ہے اور یہاں پہ three ہم نے series لی ہوئی ہیں ایکوی پوٹنشل surface کی اور ان دو ان دو two اور three کے درمیان ہمارے پاس جو پوٹنشل ہے وہ ہمارے پاس tv ہے اور ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے two equal ایکوی پوٹنشل surface کے درمیان وہ ہمارے پاس dr ہے the potential difference tv between two adjacent surface کے two adjacent surface جو ہیں ایکوی پوٹنشل surface ہیں ان کے درمیان جو پوٹنشل ہے یہاں پہ ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے dv ہے اور دو surface کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے dr ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو according to potential gradient ہمارے پاس یا potential کے لیے آسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے ایکویشن آئی ہے potential is equal to negative electric field dr تو یہاں سے ہم next دیکھتے ہیں اس ایکویشن سے electric فیلڈ کی ویلیو پورٹ کرتے ہیں اور dr کی بھی تو یہاں سے آپ کے پاس یہ ایکویشنز اگین وہی ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری بھی ایکویپوٹنشل surface ہم نے لیئے ہیں پلیویس سلائیڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ای کے electric فیلڈ ہے جو کہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اور جب یہ ویکٹر کونٹیٹی ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے direction بھی ہوتی ہے اور magnitude بھی ہوتی ہے جو کہ ہے آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایرو ہیڈ یہ والے جو represent کر رہے ہیں یہ electric فیلڈ کی direction کو show کر رہے ہیں کہ positive چار درمیان میں place کیا گیا ہے اور یہ ایرو ہیڈ آپ کو represent کر رہے ہیں کہ جو electric فیلڈ کی direction ہے وہ ہمارے پاس اس positive چار سے outward direction ہے اور یہاں پہ ہم نے تین اس کے space کے اندر ہم نے لیا ہے three dimensional کے اندر تو ہمارے پاس جو potential ہے وہ function ہے three variables کا کہ ہمارے پاس v into v x و اور z جو ہمارے پاس ہیں یہ تینوں ہمارے پاس positions ہیں اور یہاں پہ اگر ہم ان کو write کرنا چاہتے ہیں differential form کے اندر d d is equal to d of x جو کہ x x کے along potential ہوگا d y کے along جو ہوگا اور d z کے along ہمارے پاس potential ہوگا اسی طرح اگر ہم نے ان کو partial derivative میں لکھنا ہے تو ہمارے پاس partial v over x کے لحاظ سے d of x partial v over partial y d of y partial v over partial z into ہمارے پاس آ جاتا ہے d z آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو dv ہے is equal to کیونکہ x کے along unit vector ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ جو equation 1 ہے اس equation کے اندر ہم values place کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو values آئی ہیں وہ dv is equal to ہمارے پاس آ جاتا ہے partial v over partial x i unit vector partial v over partial j unit vector partial v over partial z k unit vector اور اسی طرح ہمارے پاس جو یہ dr ہے اس کی جگہ پہ بھی ہم نے یہاں پہ value place کر دی ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے d x i unit vector plus d y j unit vector plus d z k unit vector اور اس کا ہم results دیکھتے ہیں اب جب ہم نے ڈل v کی اور dr کی value place کی electric field کے اندر تو ہمارے پاس اس equations کے اندر equation 1 کے اندر جو کہ یہ ہمارے پاس equation تھی اسی کے اندر dv کی value place کی اور dr کی تو ہمارے پاس یہ کچھ derivations آ جاتی ہیں جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے d x i unit vector plus d y j unit vector plus d z k unit vector یہ equation اور اسی کے اندر ہمارے پاس یہ first equation ہے اسی کے اندر ہم نے values place کی ہیں تو minus e vector dr is equaled آپ کے پاس partial v اور partial x i unit vector ہے partial v اور partial y j unit vector ہے اور partial v اور partial z k unit vector ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس dr آپ کیا کر سکتے ہیں کیسل کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس equation آ جاتی ہے وہ electric field is equal to negative partial v over partial of x i unit vector partial v اور partial y j unit vector اور partial v over partial z k unit vector اور اسی کو اگر ہم partial کو باہر لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہم اس equation کو ایسے بھی write کر سکتے ہیں یہ اس کے component form میں لکھی ہوئی تھی اب اس کو کس میں لکھی دیا ہے اس نے component form میں نہیں بلکہ اسی کی magnitude v کی اور r کی magnitude form میں لکھ دیا ہے یہ ہمارے پاس the rate of change of decrease in potential کی negative sign shows that e جو ہے ہمارے پاس اس کی direction ہے وہ decrease in potential کی طرف ہے decreasing v جہاں پہ جس طرح مطلب کے اس کی direction جو ہوگی وہ ہمارے پاس negative charge کی طرف ہوگی positive charge سے negative charge کی طرف ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس next آ جاتا ہے potential gradient کیا ہے یہی اب آب جو equation ہے اس میں ڈی وی اور جو ڈی آر ہے اس کو ہم بولتے ہیں potential gradient اس کو ڈی فائن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس potential gradient جو ہے the maximum rate of change of potential with respect to displacement یہاں پہ آپ کے پاس جو potential ہے یہ ڈی وی یہ کس کے لحاظ سے change اور ڈی آر کے لحاظ سے with respect to displacement discomposition کا نام دینے اس کا یہ potential gradient ہے جو ہمارے پاس اب آب ایکویشن کے اندر ہے تو اس کو ہم آگے next دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس so the negative of position rate of change of the potential in any direction یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ potential gradient جو ہے وہ maximum rate of change of potential ہے with respect to یہاں دیکھیں maximum rate of change of potential ہے with respect to position displacement is known as potential gradient ڈی وی اور ڈی آر is different in different directions at a point کہ ہمارے پاس جو different deep rate of change of potential ہوتا ہے with respect to position یہ ہر point پر different ہوتا ہے different directions کے لیے however there is some one particular direction at a point in which ڈی وی اور ڈی آر is maximum تو ان میں سے ہمارے پاس ایک direction ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ڈی وی اور ڈی آر ہے یہ کیا ہوتا ہے maximum value رکھتا ہے this maximum value of ڈی وی اور ڈی آر in magnitude and direction at a point is called potential gradient تو وہ ہمارے پاس جو point ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں جہاں پہ ڈی وی اور ڈی آف آر جو ہے یہ magnitude maximum value رکھتی ہے اور اسی کو ہم نام دیتے ہیں یہاں پہ potential gradient کا نام دیتے ہیں then potential gradient is equal to ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈی وی اور ڈی آف آر into maximum hence ہمارے پاس جو electric field e ہے اور اس کو magnitude form میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے negative of potential gradient کے ایک والی ہاں پہ ہمارے پاس کس میں آ جاتا ہے negative of potential gradient کے تو اسی کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ magnitude form میں ہم نے یہ پلیس کیا ہے کہ electric field e is equal to negative of rate of change of potential with respect to position یہاں پہ آپ کے پاس یا displacement بھی آپ کہہ سکتے ہیں is equal to e آ جاتا ہے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس direction of dr ہے the direction of dr جو ہمارے پاس position ہے اس کی جو direction ہے for which dv over dr جو magnitude ہے has its maximum value is always at right angles to the equip potential surface کہ اس کی جو direction ہوتی ہے وہ ہمارے پاس surface کے right angle کے اوپر ہوتی ہے مطلب surface تو plane ہوتی ہے اور plane surface کے اوپر جو dr کی direction ہوتی ہے وہ ہمارے پاس positive جار سے outward direction میں ہوتی ہے اور اسی کو ہم نے یہاں پہ دیکھا بھی تھا کہ یہاں سے اسی جو اگر ہم slides کے اندر دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ والی اسی کے اندر کہ ہم نے یہاں پہ یہ سارا کیا ہوا ہے یہ والی direction جو ہے نا یہ دیکھیں perpendicular آپ کو نظر آ رہی ہے اسی کے اندر تو وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس the direction of dr for which dv over dr has its maximum value is always at right angle to the equipotential surface vector اگر اس کو ہم نے vector form میں place کرنا ہے vector form میں ہم نے draw کرنا ہے تو ہمارے پاس e vector is equal to negative dv over dr максимum r unit vector جب ہم magnitude ہیارے پاس کیا ہے magnitude ہے اور اسی کو جب ہم unit vector سے place multiply کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کنوارٹ ہو جاتا ہے کس کے اندر ویکٹر فارم کے اندر تو یہاں پہ ای جو ہے اس کی نیگٹیو شو یہ کرتا ہے کہ ای کی جو ڈریکشن ہے وہ ہمارے پاس ڈیکریز ان پوٹینشل ہے